پہلے مجھے پرفیکٹ کڑی بنانی نہیں آتی تھی کبھی پھولکیاں سخت ہو جاتی تھی تو کبھی ٹوٹ جاتی تھی اور اس طرح کی کریمی کڑی مجھ سے کبھی نہیں بنتی تھی لیکن اب جب بھی میں کڑی بناتی ہوں نا سب ریسیپی پوچھتے ہیں السلام علیکم کیسے آپ سب جہاں رہیں ہیپی رہیں ہیلدی رہیں آج میں آپ سے ڈھابا سٹائل کڑی کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزیقی بنتی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ریسیپی کو میں نے یہاں پر ایک پاؤ دہی لیا ہے اور آدھا پاؤ بیسن لیا ہے بیسن کو پہلے میں نے چھان لیا تھا جتنا آپ کو دہی لینا ہے اس سے ہاف کوئنڈیٹی میں بیسن لینا ہے بس آپ کو یہ یاد رکھنا ہے اور کڑی کو کریمی بنانے کی لیے آپ کو بیسن اور دہی کو اچھی طرح سے پھیٹ لینا ہے تو میں نے یہاں پہ ویسکی مدد سے اچھی طرح سے پھیٹ لیا تھا اس کے بعد میں نے ایک پیالی اس میں دہی کا پانی ایڈ کر دیا ہے آپ کو دہی کا پانی ضرور ڈالنا ہے تاکہ آپ کی کڑی باہر کی طرح مزیدار بنے تو یہاں دیکھیں میں نے دہی اور بیسن کو اچھی طرح سے پھیٹ لیا تھا تو اس طرح آپ کو پورے دن کڑی پکانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی کڑی آدھے گھنٹے میں ہی بہت زبدست بن جائے گی آپ یہاں پہ مسالہ بھونیں گے میں نے یہاں پہ ایک پتیلی لی ہے جس میں ٹو ٹیبی سپون کے قریب آائل ڈالا ہے اس کے بعد میں نے ٹ٠ ٹیبی سپون اس میں عدد کلسن کا پیسٹ ڈالا ہے اور میں نے یہ والا چمچا یوز کیا ہے جو ہم گھر میں کھانے کے لیے یوز کرتے ہیں پہ آل ٹیبی سپون دھنیا پوڈر ڈالا تھا ہٹ سپون ہی نمک ڈالا تھا میں نعمک کریں گے دہی ہمیں دووبے لحم پر بھونے دو تین منٹ تک اور اس کے بعد ہم نے دہی اور بیسن کو جو اچھی طرح سے پھیٹ کے رکھا ہوتا نا وہ اس میں ڈال دیں گے مسالے کو دہی کے ساتھ بیسن کے ساتھ اچھی طرح سے میکس کرنا ہے آپ نے اور اس کے بعد اس میں اتنا پانی ڈالنا ہے کہ بس تھوڑی سی پتیلی خالی رہ جائے تقریباً ایک گلاس پانی میں نے اس میں اور ایڈ کر دیا تھا اور آپ کو نا اسی طرح اس کو چلاتے رہنا ہے اور فلیم کو یہاں پر میڈیم ٹو ہائی کرنا ہے تو یہ دیکھا اس طرح آپ کو چلاتے رہنا ہے ورنہ کڑی نکل جائے گی اور بہت سے لوگ کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ کڑی نکل جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ ایسے چھوڑ دیتے ہیں اسی وجہ سے کڑی باہر نکل جاتی ہے تو آپ کو کھڑے رہنا ہے جب تک اس میں دو تین بوائل نہیں آجاتے ہیں نمک تھوڑا پھیکا لگ رہا تھا تو میں نے اس میں ڈال دیا تھا تھوڑا سا اور تو تقریباً ون ٹی بی سپن کے قریب اس میں نمک چلا گیا تھا میں نے آدھا ڈھکنا ڈھاک کے اس طرح ایک کرچے کو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے تاکہ کڑی اُبل کے باہر نہ آئے تو تقریباً بیس منٹ ہو گئے تھے اسے پکتے ہوئے لو فلیم پر اور یہ ہلکی آج پر ہی پکتی ہے جب ہی بہت مزیکی بنتی ہے اور یہ دیکھیں اب ہاف رہ گئی ہے پانی آدھا ہو گیا ہے اس کا تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے کڑی پتہ اور کڑی پتہ آپ کو تازہ ڈالنا ہے اس میں تب ہی اس کی خوشبو بہت اچھی آئے گی گڑی میں نا اور مکس کرنا ہے اور پھر ہمیں اسے لو فلیم پر ہی چھوڑ دینا ہے ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال دی تھی ہری مرچے یعنی یہاں پہ دس سے بارہ ہری مرچے میں نے اس میں ایڈ کر دی تھی اور اسی طرح سے میں نے بس دس منٹ کے لیے اسے چھوڑ دیا تھا تاکہ کڑی تھوڑی سی گاڑی ہو جائے تو یہ دیکھیں دس منٹ ہو گئے ہیں کڑی جو ہے نا بہت زیادہ تھیک ہو گئی ہے بس ہمیں اتنی ہی تھیک رکھنی ہے پھر بھی میں نے اسے لو فلیم پر رکھا رہنے دیا تھا اور اب یہاں پر ہم تیاری کر لیتے ہیں پکوڑوں کی تو میں نے ایک کپ یہاں پر بیسن چھان لیا تھا ایک بال میں اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک ایک چھٹکی میٹھا سوڈا تھوڑا سا اس میں میں نے زیرہ ڈالا ہے اور تھوڑی سی میں نے اس میں پیسیوی لال میچ ڈالی ہے اس سے تھوڑا سا کلر اچھا آ جائے گا پھلکیوں کا تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ہم اس بیسن کو اچھی طرح سے پھیٹ لیں گے اور بہت تھیک ہمیں بیسن کو پھیٹنا ہے جیسے ہم مرچوں کے پکوڑے بناتے ہیں جب ہم گارا گارا سا بیسن گھولتے ہیں تو ایسے ہی گھول لائے ہمیں اور پھر دیکھیں میں نے اسے گھول لیا ہے اب اسے بس پانچ منٹ کے لیے ریس کے لیے رکھ دیں گے تاکہ اس کی پھلکیاں جب ہم بنائیں تو پھلکیاں بہت اچھی سی پلافی بنیں تو آپ کو ریس ضرور دینا ہے اور کڑی دیکھیں اتنی گاڑی صحیح ہے اگر ہم اس سے زیادہ گاڑی کریں گے تو بہت زیادہ گاڑی ہو جائے گی کیونکہ جب ہم پھلکیاں ڈالتے ہیں تو کڑی آلریڈی گاڑی ہو جاتی ہے یہاں پہ میں نے بھگار کی تیاری بھی کر لی تھی ایک پیاس کو کٹ لیا تھا چھ سابود مرچے لی تھی ون ٹیپ سپون زیرہ لیا تھا اور کڑی پتہ لیا تھا اب ایک کڑائی میں میں نے تیل گرم ہونے رکھ دیا تھا اور اس بیسن میں میں نے تھوڑی سی پیاس اور تھوڑا سا پودینہ ڈالا ہے تقریباً آدھی سے بھی آدھی پیاس میں نے چھوٹی سائز کی کٹنگ کر کے ڈالی ہے اس سے پکوڑوں میں ٹیس بہت اچھا آتا ہے دیکھیں تیل بہت زیادہ گرم ہو گیا ہے آپ کو بھی تیل گرم ہونا تب ہی پکوڑے ڈالنے ہیں اس کے بعد بڑے چمچے سے ہمیں اس طرح سے پکوڑے ڈالنے ہیں تاکہ بڑے سائز کے ہمارے پکوڑے بنیں تو بہر جو کڑی بنائی جاتی ہے نہ ڈھابو وغیرہ میں تو وہ اسی طرح بڑی بڑی پھولکیاں بناتے ہیں تو آپ نے بھی اسی طرح اگر بنانا ہے تو پھر بڑا چمچ آپ کو یوز کرنا ہوگا تو میں نے اسی طرح سے اس چمچ کی مدد سے بڑی بڑی پھولکیاں ڈالنی تھی اور دیکھنا یہ بھی کیسے پھولتی ہیں اور پھر میں انہیں ٹرن کر دوں گی تو بس دیکھیں یہاں پھر فلیم کو ہمیں میڈیم رکھنا ہے لو نہیں کرنا ہے ورنہ اس میں تیل بھر جائے گا اور یہ دیکھیں کتنی اچھی سی پھول گئی تھی میں نے انہیں اسی طرح سے ٹرن کر دیا تھا اور دوسری طرف سے بھی فرائی کر لیا تھا ان کو اچھی طرح سے اور کلر دیکھیں کتنا اچھا رہا ہے ان پھولکیوں کا اور جب ہم انہیں کڑی میں ڈالیں گے تو ان کا سائز اور بڑا ہو جائے گا تو بہت مزیگی لگیں گی اس میں تو یہ دیکھیں دونوں سائٹ سے فرائی ہو گئی انہیں کتنی اچھی لگ رہی ہیں ہماری پھولی پھولی سی پھولکیاں اور اب میں انہیں ڈائریک کڑی میں ڈال دوں گی تو میں نے ان کو کڑی میں ڈال کے نیچے کر دیا تھا اور کڑی بھی گرم ہے اور ڈھکنا ڈھاک دیا تھا اور باقی کی جو بیسن بچا تھا میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے چھوٹی چھوٹی سی میں نے یہ پھولکیاں بنا لی تھی اور یہ مجھے بہت اچھی لگتی تو میں جب بھی کڑی بناتی ہوں چھوٹی چھوٹی سی پھولکیاں ضرور بناتی ہوں تو یہ بھی میں نے اس میں ڈال دی تھی اب ہم ڈالیں گے اسی تیل میں پیاس ثابت میر چلی گئی تھی پیاس کو ہمیں فرائی کرنا ہے یہاں پہ میں نے لو فلیم کر دی تھی پیاس کو فرائی کرنے کے لیے جب تک پیاس براؤن ہوتی ہے تو تب تک ہمیں ایک بول میں کڑی نکال دیتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے مزے گی کڑی بنی ہے اور دیکھیں کتنا کریمی ٹیکسچر ہے اور پھولکیاں دیکھیں کتنی پھولکیں بڑی ہو گئی ہیں تو میں نے یہاں پہ چھوٹی چھوٹی پھولکیاں بنانے کی بجائے پھولکیاں بنا لی دیں تاکہ کھانے میں بھی آسانی ہو اور یہاں دیکھیں میں نے ایک فرائی پین میں پیاس کو ڈال دیا تھا تاکہ میں بھگار ٹھیک سے لگا سکوں پیاس جب لائٹ پراؤن ہو گئی تو میں نے اس میں ثابت میر زیرا اور کڑی پتہ بھی ڈال دیا تھا تاکہ وہ بھی پیاس کے ساتھ ہی اچھی طرح فرائی ہو جائے اور یہ دیکھیں پیاس ہماری گولڈن ہو گئی ہے اور اب میں اس میں بھگار لگا رہی ہوں کڑی میں یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ کتنے مزے کی یہ کڑی لگ رہی ہے نا تو سارا کا سارا بھگار میں نے اس میں کڑی میں ڈال دیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس پر رکھ دیا تھا کڑی پتے کا تھوڑا سا ایک بنچ اور یہ ہماری مزے دار سی کڑی بلکل ریڈی ہے اور میں نے اس کے ساتھ بنایا تھے چاور تو یہ ہماری مزے دار سی دھاوہ سٹائل کڑی بلکل ریڈی ہے کھانے کیلئے اور یہ تھنڈی بھی ہو جاتی پھر بھی بہت اچھی لگتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے گرم گرم ہی کھائیں کڑی چاور ایک ایسی ڈیش ہے کہ آپ اسے تھنڈے کر کے بھی کھا سکتے ہیں بہت مزے کے لگتے ہیں چاور بھی میں ایک ڈیش میں نکال لیے تھے ریسیپی اچھی لگے تو لائک کر دیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ میں آسان آسان سی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں تاکہ سو مچ پر واشنگ اب میں آپ کو کڑی ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کہ کیسی بنی ہے ہماری کڑی بہت مزے کی بنی ہے یہاں میں نے ایک پلیٹ میں چاول نکال لیے تھے اور اوپر سے ڈالی تھی یہ مزے دار سے کریمی کڑی یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ کتنی اچھی لگ رہی ہے نا اور بھگار کتنا مزے کا لگ رہا ہے یہ دیکھیں اس کی جو پھلکیاں بنی تھی نا بہت زیادہ سوفٹ بنی تھی واہو ماشاء اللہ بہت مزے کی بنی تھی یہ کڑی تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اوکے ویورس پھر ملتے ہیں کوئر ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹیک کیئر بائی